بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فرقیسی مارڈ سکول مین کمپس گریٹ نائن سب در جلل ماثماتکس جنورٹ 7 پریویز ویڈیو میں 7.1 کمپیٹ کی تھی اور آج ہم 7.2 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں 7.2 توٹلی ارثومتک پروگریشن یا ارثومتک سیکونس 7.1 میں میں نے کیا کیا تھا کہ اپنے اپنی a and a term کو فائند کیا تھا یا ڈیفرنس فائند کیا تھا اور کچھ missing term ان کو لے کے اپنی a a and a and a and d کی ویلیو فائند کی تھی آج ہم فائند کرنے جارہی ہیں arithmetic progression question 1 is if 3 7 11 and so on and 61's term اور question ہے کہ find the specified term کہ آپ نے last term آپ نے کیا find کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ آپ کے پاس کیا ہے a1 a2 اور a3 a1 آپ کے پاس کیا ہے 3 a2 کیا ہے 7 اور a3 کیا ہے 11 a1 آپ کے پاس آگئے which is 3 اب second چیز آپ کے پاس ہوتی ہے difference difference آپ کے پاس کیا ہوتا ہے a2 minus a1 clear a2 minus a1 تو آپ کے پاس a2 آپ کے پاس کیا ہے 7 اور a1 کیا ہے 3 it's become 4 تو آپ کے پاس difference کتنا آگیا 4 a61 find کرنی ہے اور n آپ کے پاس کیا ہے 61 which is nth term کہ آپ کے پاس last کیا ہے 61 term فارمولہ دیکھیں گے ہم arithmetic proportion کا فارمولہ کیا ہے a n is equal to a plus n minus 1 into d اب اس میں آپ کے پاس a بھی ہے n b a d b ہے تو آپ نے easily find کر سکتے ہیں 61 term a کی جگہ پوٹ کر دیا ہم نے 3 n کی جگہ پوٹ کر دیا 61 minus 1 as it is اور difference کی جگہ پوٹ کر دیا 4 multiply کر کے آپ کے پاس 61 term آگئی 243 clear ارثمائٹر پروگرشن کیلئے آپ نے just فارمولہ یاد کرنا ہے which is a n is equal to a plus n minus 1 cross d difference آپ لوگ خود نکال لیں گے اپنی given terms میں سے اب اس نے 5 پارٹس اور 5 کی 5 پارٹس same as it is ہی ہیں one by one آپ لوگ اس کو solve کریں گے جو بھی question curious بکر رہوں گے آپ مجھ سے freely comments میں پوچھیں گے clear اب اس میں آپ نے difference نکال لیا which is minus 3 اور n آپ کے پاس 19 آگیا اور question solve کرنے کے بعد آپ کے پاس total آگیا minus 58 same as it is question number 3 which is 6, 4 and 2 آپ کے پاس a1 کیا آگیا 6 a2 کیا آگیا 4 a3 آپ کے پاس کیا آگیا 2 آپ نے find کر دیا difference which is 4 minus 6 minus 2 اور n آپ کے پاس given a 45 simple 45 پورٹی کے n کے جگہ اور آپ کے پاس answer آگیا minus 82 part 4 آپ کے پاس کیا ہے 9 14 19 and find کرنے آپ نے 14 term a given ہے minus کرنے کے 5 آجائے گا simply فاربولے میں پوٹ کر کے and your answer is 74 clear question number 5 میں کیا کریں گے part 5 میں 1 6 1 and a 18 مطلب کہ n آپ کے پاس کیا ہے 18 a1 فائنڈ کر دیا difference فائنڈ کر دیا اور فاربولے میں پوٹ کر کے آپ کے پاس a 18 آگیا minus 70 4 simple بس آپ نے اس فارمولے کو میمورائز کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ given data جو جو ہے اور اس میں سے subtract کیا کرنا ہے clear student question number 2 آپ کے پاس کیا find the missing element اب آپ کے پاس کیا تھا کہ یہ چیز given تھی اور آپ نے یہ چیزیں خود نکال کے فارمولا میں پوٹ کی اب آپ کے پاس فارمولا given ہے اور اس میں سے کوئی سے 2 2 to 3 items آپ کو انہوں نے بتا دیئے اور باقی آپ نے خود find کرنے ہیں let's suppose a given ہے an given ہے اور n given ہے آپ نے find کرنا ہے d اب d آپ کسے find کریں گے کہ آپ کو a2 mention ہو گیا کہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے 2 an 402 ہے اور n آپ کے پاس 26 simple as farمولے میں put کریں گے a کو وہاں لے جائیں گے n minus 1 کو divide کریں گے آپ کے پاس d کی value آ جائے گی چلیں solve کرتے ہیں an کے جگہ 402 put کر لیا a کے جگہ ہم نے put کر لیا 2 n کے جگہ put کر لیا ہم نے 26 1 as it is اور d آپ کے پاس as it is یہ آپ کے پاس 25 d آ گیا 402 کو لے جائیں گے and then 25 کو divide کر دیں گے 25 d اور یہ آپ کے پاس آ جائے گا جب divide کر دیں 25 کو د آپ کے پاس d آپ کے پاس کیا جائے گا 16 same as it is یہ آپ کے پاس 6 part ہے جو کہ same to same as it is یہاں پہ آپ کے پاس a n given ہے d given ہے اور n given ہے آپ نے find کرنا ہے a clear تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کہ آپ فرمولاز میں put کریں گے جو بھی آپ کے پاس فرمولا a plus n minus 1 into d تو ان دونوں کا multiply کر کے واجہ کے plus کر لیں گے تو آپ کے پاس ایک answer آ جائے گا which is equal to 132 بہت easy ہے part 3 آپ لوگ خود solve کریں گے میں نے بتا دیا d کیسے solve کرنے as your part number 1 اور part number 4 میں آپ نے کیا کرنے a a and d اور آپ نے n find کرنے تو یہ part واجہ کیا کریں گے just کیا کہہ رہے ہیں کہ find the 15 term a 5 a thematic progression where the third term is 8 a 3 mention کر دی ہے and the common difference is 1 by 3 تھوڑا سا statement difficult ہے بہت کوئی مشکل نہیں ہے وہ یہی والے چیزیں آپ کو یہاں بھی رسولے mention کر دی ہے کہ a 3 آپ کے پاس کیا ہے 18 sorry 8 difference کیا ہے 1 over 3 اور a 5 آپ نے find کر لی ہے اب جب a 5 کیے تو یہاں سے ہمیں n کا پتہ چل گیا clear کہ n آپ کے پاس کیا ہے 15 simple formulas میں put کر دیا اور جہاں سے آپ کے پاس آگئی a کی value which is 22 which is 22 over 3 جب a value b a d n value بھی تو آپ a 15 easily solve کر سکتے ہیں یہاں a 15 put کریں 22 over 3 اور باقی procedure as it is اب اس کو جب ہم نے solve کیا 22 over 3 15 minus 1 and 1 over 3 15 minus 1 کے 14 اور باقی لے لیں calcium جب اس calcium لیں گے تو آپ کے پاس آگ جگھا 22 plus 14 over 3 it becomes 36 over 3 دیکھیں گے cutting گھو دیں گے otherwise as it is لیں گے 3 1 time 3 and 3 2 time 12 آپ کے پاس a 15 آپ کے پاس کیا آگیا 12 clear question 5 اور 6 same ہے اس میں کوئی ایک پار کراؤں گے خود کرنا which term of arithmetic progression is 6 2 minus 2 if in the last is minus 146 means last term دے دی ہے اور sequence دے دی ہے given data a is equal to 6 6 2 minus 2 and آپ کے پاس minus 146 ہے a d ہم کس نکالتے a 2 minus a 1 which is minus 4 n آپ کے پاس 146 اور n term find کر لی تو یہ آپ کے پاس n term ہے جو آپ 146 mention کر دی not a n تو a n کے جگہ 146 یہ نہیں لکھیں n ہمیں find کرنا پڑے n find کر lیا minus 146 plus 6 plus n minus 1 minus 4 minus 4 multiply do n and 1 6 6 بعد 4 کو بھی اس میں add کر لیں 146 minus 152 ہو جائے 6 جب جائے 152 plus 4 156 آج جب 4 سے divide کر لیں تو n کیا جائے 39 clear same as it is part number 5 ہے و آپ home task ہے خود کر رہے اس میں آپ کے پاس 5 2 اور minus 1 1 1 1 8 last term آگئی same as n find کر لیں an value put 5 a 5 difference 2 minus 5 and same as n value find out clear question number 6 7 8 9 10 same mostly question number 6 same as it is value given and like given a 1 given a a given an given and d given formulas put and value find this question you have to do question number 6 question 7 we'll go question number 7 find the 11 term of ap 2 minus x 3 minus 2 x 4 minus x very easy easy no complicated not you have what to do find 1 minus x 2 minus x 3 minus x a 2 minus a 1 1 solute x x cancel and constant ko constant ke sa or find 11 term to given a 11 n here from formula put and have a 11 value found find out clear so a 11 12 minus 11 x next up question number 8 which is find the nth term of ap where an is equal to 3 n minus 9 1 very easy that you find 3 n plus 5 now n go where we have plus 5 to where n plus 5 replace you have an plus 3 n plus 15 plus 9 3 n plus 24 is the n term sequence clear question number 9 if n is equal to 3 over 4 3 over 7 and 3 over 10 so you have solid here we got a over while term we don't say natural term term which is i am going to write 4 7 and 10 and so on a you 4 difference 3 and find what you have an term simplified 5 below input and you have 3 n plus 1 so you have 3 as it is and n find which is 3 n plus 1 whole square clear very easy and just a concept and question is if the n term of automatic progression is 3 n minus 5 same as it is here you have what did n minus 5 and here you have progression 3 n minus 5 clear you required sequence find means like this sequence find like this sequence find okay then what do n first 1 put n 2 put 3 put 4 put and you have sequence minus 2 1 4 7 is the required sequence clear example same to same example number 12 a a n minus 3 which you have asked question after same you have example number 3 example number 2 example 1 or you have yourself to do question curious you can ask freely in comments 7.2 to see question number 3 to question number 9 most 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 important question you have ever question but 3 4 5 6 7 8 9 10 you have important question to see them curious curious on myself clearly comments can you ask me if you have or value or d how to find it or n how to find it or please ask me questions then you will have solve and here you will have automatic progression will have 7.3 find 7.4 and 7.5 clear thank you so very much and allah hafiz موسیقی